تو آج نہ صبح سے ہی موسم نہ بہت جارہ خراب ہے ہلو ایویون ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی نہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پر یہ میں نے کچھ سویٹر ہے کل کی ہے تو یہ نہیں سوک پائی تھی باقی سارے کپڑے جو ہیں وہ سوک گئے تھے تو یہ میں نے یہاں پر ڈال دی ہے ابھی اور دھوپ تو بالکل بھی نہیں نکل رہی ہے کیونکہ کل بھی نہیں نکلی تھی موسم نہ بہت جیدہ خراب ہے دو دنوں سے بطلب بدل ہی بدل ہے تو مطلب آج تو تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سی باہری سے بھی ہو رہی تھی صبح صبح اور موسم بس ایسے ہی ہے ابھی تو یہاں پر میں یہ سویٹر ڈالنے آئی تھی اور بس یہاں پر میں اپنا جو ہے برس کر رہی ہوں صبح صبح نہ چھت میں آونا تو بہت اچھا لگتا ہے مطلب یہاں پر تھوڑا سا گھوم بھی لیتی ہوں میں تو چلیے اب میں آگئی ہوں کچن میں تو فٹا فٹ سے لگ جاتے ہیں کھانا بنانے میں اور اپنا جو کھام کرنے میں تو آج ہے ٹیوزڈے اور بس یہاں پر ابھی میں فٹا فٹ سے سب سے پہلے اپنے لیے تھوڑا سا گنگونا پانی کر رہی ہوں پینے کے لیے اور اسی میں میں نے نکال لیا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہاں چائے بھی چڑھا دوں گی کیونکہ چائے پینے میں پھر لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہاں کارتک کے ٹیفن کی بھی تیاری کرنی ہے اور ان کی بھی ٹیفن میں بنانا ہے تو آج نا سمپل سا میں کارتک کے لیے پاستہ بنانے والی ہوں اور پہلے میں اپنا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا بیٹھ کے پی لے رہی ہوں کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہے اور زیادہ جلدی بھی نہیں ہے ابھی کیونکہ اب آج بھی مجھے گھر پہ ہی رہنا ہے میں نہیں جا رہی ہوں آج بھی کیونکہ ہاتھ میں لگ گئی تھی نا ملدب لگی تو نہیں ہے بس وہی تھنڈی کے کارن نا انگلیوں میں نا وہ ہو گئے فٹ گئے ہیں تو اس وجہ سے آج بھی نہیں جا رہی تو میری چھٹی ہو گئی اور آج مجھے یہ کام بھی کرنا ہے کل کے بچے ہوئے تھوڑے بہت کام جو ہیں وہ بھی کرنا ہے کیونکہ کل میں کپڑے جو ہیں نا فولڈ وہ نہیں کر پائی تھی علماری میں نہیں جمع پائی تھی اور بیٹ سیٹ ہے نا یہ بھی نہیں مطلب نے کل پائی چینج نہیں کی میں نے کافی دن ہو گئیں گے اور بیٹ سیٹ بھی نا چینج نہیں کی ہے اب اسی بیٹ سیٹ کو بچے ہوئے نا کتنے دن ہوگا بورنگ سی لگنے لگتی ہے اس لئے میں اس کو چینج کر دوں گی لیکن اتنی گندی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں چینج کر دوں گی تو یہاں پر میں میں بس آج کرتکو بنا رہی ہوں پاستہ تو ہفتے میں ایک آتھ بار یا دو بار بنا دیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے سائد یہ کہ ابھی ایک ہفتہ نکل گیا اور دوسرا ہفتہ میں بنا رہی ہوں تو آج میں پاستہ بنا رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کے لئے میں ناستہ بھی نکالتے جا رہی ہوں تو میں نے یہاں چار بسکڑ نکالی ہیں لیکن اس میں سے بھی وہ دوٹو ہی کھائے گا کھاتا نہیں ہے تو بہت زیادہ جد کرو جب جا کے وہ دوٹو کھایا تھا نہیں تو وہ بھی نہیں کھایا اور یہاں پروس میں اپنی لئے چائے نکال لی ہوں میں نے کالی چائے بنائی ہے صبح صبح تو یہی ابھی پی لیتے ہیں کبھی کبھار ہو جاتا ہے نہیں تو ڈیلی یہی بنتی ہے اور یہاں پر میں کارتے کے لئے وان بیٹا بنا رہی ہوں تو دودھ میں ہلکا سا گنگنا کروں گی زیادہ مطلب عبالوں گی نہیں تاکہ وہ جلدی سے پی لیں اور یہاں پر میں نے پاستہ بھی وائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب پاستہ وائل کرتی ہوں تو میں اس میں تیل ایل نہیں ڈالتی ہوں صرف نمک ڈالتی ہوں ہلکا سا اور دیمی آج پہ رکھ دیتی ہوں بہت اچھے سے پاستہ ہے نہ پک جاتے ہیں اور جب تک پاستہ پک رہا ہے تب تک میں یہاں پر اس کی جو سبجی ہے تھوڑی بہت سبجی یاد کروں گی پاستہ میں تو کارتی کب تھوڑا بہت کھا لیتا ہے سبجی اور میں نے اس سے پوچھا بھی کہ سبجی ڈال کے بناوں گی تو ہم بول رہا تھا کہ ہاں کھا لیں گے تو اس لئے میں کچھ کچھ سبجی ڈال دے رہی ہوں تو یہاں پر میں نے میڈیم سائج کے دو تین آلو لے لیے ہیں تو ان کو تو میں پاستہ کے ساتھ ہی اُبال لوں گی تو آلو بھی پک جائیں گے پاستہ بھی پک جائے گا اب جو سبجی سوٹے کرنا ہے صرف ان کو کٹ لوں گی تو یہاں پر میں نے چھوٹا سا مطلب دو تین کلی جو فول گو بھی ہے وہ لیے ہیں گاجر لیے ہیں اور بینز بھی لیے ہیں اور مٹر تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں میں نے لیے ہیں اور یہاں پر میں پیاج کٹ کر رہی ہوں بارک بارک ساری چیزیں میں نے بہت اچھے سے بارک کر کے چوب کر کے کٹیں گے تاکہ کھا لے اور ہری والی جو پیاج ہے اس کے ساتھ اوگی ہوئی تھی وہ بھی میں نے ہرا والا گرین والا پاٹ بھی میں نے سی میں ڈال دیا ہے تو یہ ہو گئی سبجیاں کٹ کے تیار اور یہاں پر پاستہ بھی بہل ہو گیا ہے تو چلی اب بنا دیتے ہیں پاستہ اور یہاں پر میں نے سب سے پہلے پیاج ڈالا ہے باقی پیاج کو تھوڑا سا بھول لوں گی اچھا میں نے اس میں آدھی سیملہ مرچی بھی لی تھی بتانا بھول گئی سیملہ مرچی بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ ڈال دیا ہے میں نے پاستہ مسالہ تیز آج پہ بھونا تھا اچھے سے تو بھون گئی تھی اور اس میں میں سارے جو ساوس ہیں دو ہی ساوس ہیں میرے پاس چلی ساوس تو میں لانا ہی بھول گئی تھی ٹمیٹو ساوس ہیں اور یہ سویا ساوس تو وہ میں نے ڈال دیا ہے ایک دم چائنیز سٹائل میں یہ پاس تا جو ہے وہ بنا رہی ہوں اور اچھا لگتا ہے بہت ہی تیشٹی بھی لگتا ہے تو بس دیکھیں بن کے تیار ہو گیا ہے آخری میں میں نے سوادہ نسان نمک اٹ کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس کو ٹیپین میں بھر کے تھوڑا سا مطلب سائیڈ میں رکھ دوں گی ہلوکا سا تھنڈا ہو جائے گا تو بس ٹیپین جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اسی میں سے مکارتی کو کبھی کبھی دے دیتی ہوں پر آج اس کو نئی کھانا ہے بڑی مشکل سے اس نے دو بسکیٹ بس کھائی ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں سے یہاں پر دوپہر کے ٹائم میں مل رہی ہوں اور کھانا پینا میرا بن چکا ہے صرف مجھے ابھی ہم لوگوں کے لئے ناستہ بنانا باقی ہے تو میں نے سوچا چلیے یہاں پر پٹا پٹ سے یہ والے جو کام ہیں وہ کر دیتی ہوں باقی کلیننگ بغیرہ ڈسٹنگ وہ ہو گئی تھی صرف بیٹ سیٹ ابھی جو ہے نا وہ چینج نہیں کی ہے تو یہ بھی کر دی رہے ہیں اور اس کے بعد سامنے والی روم کی بھی کر دوں گی کام کرتے رہو نا تو دماغ نا بہت اچھا بھی رہتا ہے خوش بھی رہتے ہیں آپ لوگوں کا یہ کمنٹ آیا تاکہ دیا آپ نا ہر کام بڑی خوشی سے کرتے ہو اور خوش بھی رہتے ہو چاہے کتنے بھی ٹینسن کیوں نہ ہو تو خوش تو رہنے ہی پڑتا ہے اور بس کام کام کرتے رہو نا تو پھر کوئی باتیں دماغ میں آتے ہی نہیں ہیں اور کام نہیں رہتے ہیں نا تو پھر دماغ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کیا کرے کیا نہیں تو بس میں تو پورے دن میرا کام میں ہی نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو اپنے کام میں ہی لگی رہتی ہوں اور اس دن نا جب میں سبجی صدار رہی تھی صاف کر رہی تھی تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو بڑا ڈار سا لگ رہا تھا اور پھر جب میں نے دیکھا تو پیچھے چوہا تھا تو کافی لوگوں نے بتایا کہ میرے پیچھے چوہا آیا تھا تو مطلب مجھے لگ بھی رہا تھا پھر اس کے بعد سبجی وغیرہ تو میں نے رگ دی ہیں کل ہی میں نے اچھے سے جمع کر اور صاف کر کے اور رگ دی ہیں اور آج نہ پتہ ہے کیا ہوا اچانک سے صبح صبح نہ گیس ختم ہو گئی تو وہی یہ یہاں پر کتاب دیکھ رہے تھے نمبر مطلب نمبر تو لگا ہوا ہے آئے تھے مطلب دینے کے لئے لیکن ہمارا اس سمیں ٹنکی کھالی نہیں تھی تو اب یہ خود جائیں گے اور لے کر آئیں گے تو کھانا بن کھانا بن گیا تھا کارتے کا ٹی فنپنسا بن گیا تھا بس ابھی میں جب چائے بنا رہی تھی نا تب ہی وہ ختم ہی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا تو بس ابھی یہ جا رہے ہیں جب تک میں کچھ تیاری کر کے رکھ لوں گی ناستے کی اور آج تو موسم اتنا تھنڈا تھنڈا ہے بہت ہی زیادہ تو بہت ہی تو اس کے لئے پھر میں نے سوچا کہ چلو موسم بھی اچھا ہے اور دال یہ ہے نا مونگ کھڑی والی مونگ میں جب بھی اس کو بھیگوتی ہونا تو یہ سوچ کے کہ اس کی سبجی بناوں گی دال بناوں گی تو یہ سوچ کے یہ دال فلا دیتی ہوں لیکن بنا ہی نہیں پاتی ہوں تو پھر نا آج موسم بھی اچھا تھا تو میں نے سوچا چلو پکوڑی بنا لیے جائیں تو فٹا فٹ سے میں اس کے پکوڑی بنا لی رہی ہوں آج تھوڑا سا مطلب الگ ٹائپ میں بنا رہی ہوں اپنے ایکسپیرینسے کیونکہ میں نے کبھی اس طریقے سے ٹرائے نہیں کیے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں اور اچھے بنے تھے بہت اچھے بنے تھے مطلب میں اپنے سے بتا رہی ہوں جیسے کہ میں کوئی چیز اگر اپنے طریقے سے بناتی ہوں کبھی نئی چیز ٹرائے کرتی ہوں تو آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو یہ مونگ دال کے بہت ہی سیمپل بنتے ہیں میں ہمیسہ بناتی رہتی ہوں پر اس میں آج میں کیا کیا ڈال رہی ہوں دو تین میں نے آلو لیے ہیں بہت باریک باریک کاٹ لیے ہیں اگدم بلکل باریک چوپ کر لیے ہیں اور پیاج بھی ڈالوں گی اس میں ایک دو پیاج ہیں ہری مرچی ہے اور پالک کی ساگ ہے تو یہ پالک کی ساگ بھی تھوڑی سے پتے تھے زیادہ نہیں تھے تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا تو اسی لئے میں نے اسی میں ایڈ کر دیا ہے اور دھنیا پتی خوبصارا ڈالی ہے کیونکہ وہ تو ابھی آہی رہی اتنی ہے دھنیا پتی تو میں نے بھر کے ڈال دی کوئی اچھے سے تو اور بھی اچھے بنیں گے برطن چھوٹا پڑ رہا تھا تو دوسری پلیٹ میں میں نے یہ مسا ڈالنا اس میں نکال لی ہے اور اس میں اچھے سے میکس کر دوں گی کیونکہ نامک اور ہر ایک چیز میکس نہیں ہو پاتی اس میں تو وہ چھوٹا پڑ رہا تھا تو اسی لئے میں نے پلیٹ میں پلٹا دیا ہے تو یہ بہت اچھے بنی تھے اس طریقے کے پکوڑے لگ ہی نہیں رہتے کیونکہ دل کی منگوڑے ہیں اور بہت ملکہ اور اس کے ساتھ میں ٹاماتر کی چٹنی بھی بناوں گی تو ٹاماتر کی چٹنی بہت اچھی لگتی ہے منگوڑے کے ساتھ تو بس دیکھئے میں نے ساری چیزیں جو ہے میکس کر دی ہے اور اب پٹا پٹ سے میں ان کو پرائے کر لے رہی ہوں تو لوہے کی کڑھائی میں نے رکھ لی ہے اور اس میں جلدی جلدی سے ان کو سیکھ لوں گی اور یہ والی جو کڑھائی ہے لوہے کی پتہ ہے ہے تو موٹی لیکن موٹے تلے کی لیکن جب بھی میں اس میں کچھ بھی بناتی ہونا مجھے زیادہ دیر نہیں لگتی اور اتنی جلدی گرم ہو جاتی ہے بہت جلدی اس میں بن جاتا ہے تو اس لیے دو پکوڑے آپ لوگوں کو زیادہ براؤن دیکھ رہے تھے کیونکہ جیسے ہی میں نے ڈالی تھی تو یہ بہت جلدی سے سیکھ گئے تھی تو پتہ نہیں پتلی ہے کہ موٹی سمجھ نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ جلدی ہی بن جاتا ہے اور گرم ہونے میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے کڑھائی کو تو آج صبح سے ہی موسم بہت زیادہ خراب ہے بادل بادل اور لگ نہیں رہا تھا کہ بارس ہوگی اور دیکھیں بارس ہونا جو سٹارڈ ہوئے بارس ہو رہی ہے اور تھنڈی بھی لگ رہی ہے تو میں نے اسی لیے بنائے ہیں پکوڑے منگوڑے منگوڑے چسن اور اب کہ کر رہے تم ہم نہ کھا لیا اور کھانا اور بس ابھی ہم لگ کھانے کے لیے میں انتظار کر رہی ہوں کہ یہ آج آئیں کی نہ آ رہے تھے اور اس کے بعد ہم لگ کھائیں گی کھانا ابھی چائی چائی پینے کی چھو رہی تھی لیکن ابھی کھانے نہیں کھایا آج تو کافی دیر ہو گئی ہے لگ بھک تین بجنے والے آج بہت دیر ہو گئی کھانے میں آج چھوٹی والا دن ہے تو ایسے ہی ٹائم ہو گیا سووے سے اور یہ دیکھئے میں پکوڑے بنا ہی لگتا ہے بارسوں کے ٹائم میں تھنڈی کے ٹائم میں چائی پکوڑی سبھی کو اچھے لگتے ہیں تو دیکھئے بس یہاں پر اور یہ پھول اتنا زیادہ کھل رہا ہے بہت زیادہ ابھی تک اس مگیندی کے پھول آ رہے ہیں تو چلیے آج کا جو ویڈیو ہے اسی کے ساتھ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے گا میں ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی ناشٹی ویڈیو میں thank you bye bye